اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا سرولجر سید مصور علی زنجانی اور آج کے پروگرم میں ہم لوگ گفتگو کریں گے چھبیس دسمبر کو ہونے والے سورج گرہن کی سورج گرہن ہونے جوارہ ہے چھبیس دسمبر کو اور یہ سورج گرہن کا آغاز ہوگا صبح سات بچ کے انتیس منٹ کے اوپر اور مکمل گرہن آپ دیکھ سکیں گے دس بچ کے ستنہ منٹ کے اوپر اور گرہن کا اختتام ہونے جوارہ ہے دوپہر ایک بچ کے پانچ منٹ کے اوپر یہ ایک ایسا گرہن ہے جو کہ دوزار انیس میں اس سال کا آخری گرہن ہوگا اور مکمل سورج گرہن ہے آپ پاکستان میں بھی اس کو بہ آسانی دیکھ سکیں گے پاکستان میں نظر آنے کی وجہ سے ایسے تمام افراد جو کہ ہمیں پاکستان سے بیرونے ملک میں سن رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام آپ بیرونے ملک میں دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے مقامی ٹائم کے مطابق جو ٹائمنگز ہم نے آپ کو بتائے ہیں اس کو کم یا زیادہ کر سکتا ہے تو ہم لوگ آپ کو بتائیں گے اس پروگرام میں کہ تمام زورڈک سائنس کے اکارڈنگلی یہ گرہن آپ لوگوں کے اوپر کیا اثرات مرتب کرے گا کون سے زورڈک سائن کے اوپر یہ برے گرہن برے اثرات مرتب کرے گا اور کون سے زورڈک سائن کے اوپر اس کے اثرات اچھے ہوں گے اور کیا ہو سکتی ہیں اس کی ریمیڈیز اس کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے اپنے اس پروگرام میں تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو زورڈک سائن ایریز ہے سب سے پہلے برجے ہمل کے بارے میں کہ برجے ہمل میں یہ گرہن لگنے جو رہا ہے آپ کے ذائچے کے دسویں گھر یعنی کہ آپ کے کیریئر کے گھر میں آپ کے عزت و وقار آپ کے رسپیکٹ کے گھر میں تو برجے ہمل کے تمام حامل افراد جو ہیں اگر آپ کوئی اہد کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کوئی اہد نہیں کیجے گا جو آپ اس کا پاس نہ رکھ سکے کوئی ایسا معاہدہ نہ کیجے گا کوئی ایسا بزنس ایگریمنٹ نہیں کیجے گا جس کا آپ پاس نہیں رکھ سکے اور سپیشلی کیونکہ یہ گرہن لگ رہا ہے آپ کے ذائچے کے دسویں گھر میں آپ کی عزت رسپیکٹ اور کیریئر کے گھر میں تو اس حوالے سے بھی آپ کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایسا ورڈ اپنے مو سے نہیں نکالنا کوئی سا ایسا اللفظ جو ہے وہ اس کی ادائیگی نہیں کرنی جو دوسرے افراد کی طبیعت کے اوپر گرہ گزرے اس کے علاوہ آپ نے جن سے مخالف کے تمام افراد جو ہیں ان سے محتاط رہنا ہے کیونکہ آپ کی عزت و وقار جو ہے اس کو کسی بھی طور کے اوپر خراب کرنے کی سازش کی جا سکتی ہیں اب آپ اس گرہن سے کیسے محتاط رہ سکتے ہیں تو اس گرہن سے محتاط رہنے کے لیے آپ نے دن کے آغاز میں یا اس گرہن کے دوران میں دو رکت نماز آیات ضرور ادا کرنی ہے اس کا طریقہ اگر آپ کو نہیں علم تو آپ زنجانی جنتری دوہزار بیس مارکٹ سے خرید کے اس کا طریقہ اس میں دیکھ سکتے ہیں یا آپ میرا موبیل نمبر جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے اس نمبر کے اوپر آپ سمپلی مجھے ایک وٹس ایپ پہ میسج سینڈ کیجے گا نیا آپ کو اس کا طریقہ پیڈی ایف یا جے پی جی فائل میں انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا اس کے علاوہ صدقہ دینے سے آپ اس گرہن کے اثرات سے بلکل محفوظ رہ سکیں گے اور صدقہ آپ اس پہ کیا دے سکتے ہیں تو صدقہ آپ نے دینا ہے کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا چاہے وہ کالے تل ہو کالے ماش ہو کالی مرگی کالا بکرا یا کوئی کالا کپڑا آپ کسی خریب یا مساکین کو دے سکتا ہے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے اگلے زورڈک سائن کی جانب اور اگلے زورڈک سائن کی جانب اگر ہم لوگ نگاہ دوڑائیں تو برجے سور برجے سور کے حامل افراد کے لیے گرہن لگ رہا ہے آپ کے ذائچہ کے نائند ہاؤس میں آپ کے نصیب کا گھر ہے برونے ملک سفر ٹریبلنگ مذہب روحانیت اور اس کے ساتھ ساتھ برجے سور کے حامل افراد جو کہ طالب علم ہیں سٹوڈنٹ ہیں آپ ہائر ایڈوکیشن کے لیے ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی بھی ایبراؤڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو تمام تر چیزیں آپ کی منت آف دسمبر میں خاص کر احتیاط طلب رہیں گی اور اس دوران آپ صدقہ اگر دینا چاہیں تو آپ نے دو مٹیاں گندوں میاں باجرا اپنے گھر کی چھت کے اوپر ڈال سکتے ہیں پرندوں کو یا کسی بھی قریبی پارک یا حشرات الارض کو آپ یہ صدقہ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دو رکعت نماز قصوف ضرور ادا کرنی ہے تاکہ گرہن کے منفی اثرات سے آپ محفوظ رہ سکیں کیونکہ یہ آپ کے نصیب کے گھر میں لگ رہا ہے تو ڈے ٹو ڈے سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں سپیشلی چھبیس دسمبر اس کے آنے والے اگلے پورے ہفتے میں آپ کو اپنے معاملات کو اس گرہن سے پہلے ہی شیڈول ضرور کر لینا چاہیے تاکہ کسی بھی طور کے پر جو پرابلمز ہیں ان میں آپ پریشان نہیں رہیں اس کے علاوہ بڑھتے ہیں ہم اگلے زارڈک سائن میں تو یہاں سے ہم لوگ دیکھیں گے تو اگلا جو زارڈک سائن ہے جیمنائی جیمنائی یعنی کہ برج جوزہ اور برج جوزہ کے لیے گرہن لگنے جا رہا ہے آپ کے ذائچے کے آٹھوے گھر میں آپ لوگ کو علم ہے کہ جیسے ذائچے کا آٹھوے گھر آلڑی خراب ہے لیکن کیونکہ آٹھوے گھر میں یہ گرہن لگ رہا ہے تو یہاں پہ گرہن لگنے سے آپ کے وراثتی قانونی مسائل جو ہیں کسی پنچائیتی صورت میں ضرور حل ہو سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پارٹنرشپ کے حوالے سے جو امور ہیں ان کے فوائد بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی بھی طور کے اوپر کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا اور کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی ڈسین لیتے ہوئے آپ نے کسی بھی مخلص فرد یا اپنے بزرگوں سے جن کا آلڑی تجربہ آپ سے بہت زیادہ ہے ان سے مشورہ ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ دو رکعت نماز قصوف آپ نے سورج گرہن کے دوران ضرور ادا کرنی ہے یا اس سے قبل نماز فجر کے ساتھ اس کو ادا کر لی جائے گا تاکہ گرہن کے کسی بھی طور کے اوپر منفی اثرات آپ کے اوپر نہیں مرتب ہو صدقے میں اگر آپ کو چیز صدقہ دینا چاہے تو کوئی بھی سبز رنگ کی چیز جس میں سبز مونگ کی دال یا اس کے علاوہ سبز کپڑا یا کوئی بھی سبزی آپ کسی غریب مستحق کو دے سکتا ہے نیکس زارک سائن کی جانب حمل وقت دیکھیں تو اگلا جو زارک سائن ہمارے پاس ہے برج سرطان یعنی کہ کینسر برج سرطان کے حامل جو افراد ہیں ان کے لیے گرہن لگنے جا رہا ہے آپ کے ذائب شکے سیونت ہاؤس یعنی کہ ازدواجی سکھ آپ کے پارٹنرشپ اور آپ کی جاب سے فائدے کے گھر میں یہاں پہ یہ گرہن جب لگے گا تو چھبیس دسمبر کا دن وہ ہوگا جب آپ کو اپنے شریک کار یعنی کہ آپ کا جو پارٹنر ہے یا آپ کا شریک حیات جس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں دونوں افراد کے ساتھ اپنے روابط بہت زیادہ خوش نمار رکھنے کے لیے دن کے آغاز میں ہی دو رکت نماز کصوف ضرور ادا کر لینی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو صدقہ دینا چاہے تو صدقہ جو ہے آپ کوئی بھی گولڈن کلر کی چیز جس میں گندم باجرا یا ایون اگر آپ شہد جو ہے وہ بھی چونٹیوں مگرے کے لیے ڈال دیتے ہیں یا کسی غریب کو دے دیتے ہیں تو یہ صدقہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا نیکس آڈک سائن میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس ہے برج اصد برج اصد کے حامل جو افراد ہیں آپ لوگوں کے ذائچہ کے سکس ہاؤس میں لگنے جا رہا ہے چبیس دسمبر کو سورج گرہن ذائچہ کے چھٹے گھر میں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ چھٹا گھر جو ہے ذائچہ کا ویک اور کمزور گھر ہے چھٹے گھر میں آپ لوگوں کا سورج گرہن لگنا آپ لوگوں کی اگر بیمار ہیں آپ لوگ صحت جسمانی کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ کی بیماری جو ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو یہ بالکل نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گرہن آپ لوگوں کے کسی بھی طور کے اوپر زیادہ فائدہ مند رہے گا آپ لوگوں کو دو رکت نماز قصوف ضرور ادا کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ملازمتی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو بیسونہ خوبی انجام دینا ہے کیونکہ آپ کے جو کولیگز ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں یا آپ کے امیجڈ باس ہے وہ آپ کے لیے بلا وجہ کی پرابلم یا اضافی ذمہ داریاں آپ کو سوم سکتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ احتیاط بڑھتے اور دو رکت نماز قصوف ضرور ادا کر لے تو آپ کئی ایک پریشانیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے ورگو افرات کے لیے یہ گرہن لگنے جا رہا ہے آپ کے ذائچہ کے پانچویں گھر میں سب سے زیادہ سنسٹیف اور سب سے زیادہ مستاثر اس گرہن سے آپ لوگ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کے کوئی رومانوی معاملہ چل رہے ہیں کوئی محبت کے امور چل رہے ہیں تو اس حوالے سے بہت زیادہ سنسٹیف امور رہیں گے آپ کی تمام تر خوائشات یا آپ کی توقعات دوسرے فریق سے پورا نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے حوالے سے بھی ان کے روز و شب کے اوپر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے ادروائز بلا وجہ کی پریشانیاں آپ کے لیے سردرد کا باعث بن جائیں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہے تو آپ کو چاہیے کہ دو رکھت نماز کسوف دن کے آغاز میں ہی ادا کر لیں اور صدقہ اگر آپ کو دینا چاہے تو دو مٹھیاں گندم یا باجرا ضرور صدقہ دیجئے گا اپنے گھر کی چھت پر یا کسی قریبی پارک میں بھی یہ آپ ڈال سکتے ہیں اگلے زارڈک سائن کے بارے میں ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو اگلا زارڈک سائن ہمارے پاس ہے لبرا لبرا والوں کے لیے یہ گرہن لگ رہا ہے زائچے کے فورت ہاؤس یعنی کہ آپ کے خاندان خان کی معاملات آپ کی زمین جائدات سواری اور پروپٹی کے گھر میں اگر آپ کا تعلق ہے زراد کے شعبے سے یا اگر آپ پروپٹی ڈیلر ہیں اور آپ مرشنڈ ہیں وحیکل کی سیل پرچیس کرتے ہیں تو یہ گرہن آپ کے لیے متاثر کن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ گرہن کے آغاز پہ ہی اس دن میں آپ نے کوئی بھی سفید رنگ کی چیز جس میں چینی نمک آٹا دودھ کوئی بھی وائٹ کلر کی چیز جو ہے وہ آپ صدقے کے نیت سے کسی غریب کو مساکین کو یا حشرات الڈرز کو ضرور ڈالیے گا اور اس کے ساتھ نماز فجر کے ساتھ ہی دھو رکت نماز قصوف ضرور ادا کر لی جائے گا اب نماز قصوف کو ادا کیسا کرنا ہے اس کے لیے آپ زنجانی جنتری 2020 کا مطالعہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ میرے موبائل کے اوپر مجھے ویٹس ایپ کے اوپر میسج کر کے منگوا سکتے ہیں نماز قصوف کی آدائیگی کا طریقہ سکورپینز والے حضرات آپ لوگوں کے لیے یہ گرہن لگنے جا رہا ہے آپ کے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں جی ہاں بالکل یعنی کہ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں اور آپ لوگوں کے لیے گرہن سب سے زیادہ اثر انداز ہوگا آپ کے عزیز و اکارب ریلٹیوز آپ کے بہن بھائی اور اگر آپ سفر کر رہے ہیں کسی بھی خاص مقصد کے تحت بہت زیادہ احتیاط بڑھتی ہے گا پورا ضرور دیجئے گا اور گرہن کے آغاز میں دو رکت نماز قصوف ضرور پڑھ لیجئے گا آپ لوگوں کے اکارڈنگ لیے اگر کوئی بھی آپ کا کانفیڈنس یا مورلی طور کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لو ہو رہے ہیں تو اپنے مخلص احباب کا تعاون اپنے ساتھ بحال رکھے گا کیونکہ یہ گرہن آپ کے لیے ایک ہفتے تک اثر انداز رہے گا اور پورا ایک ہفتہ اگر آپ آپ کسی بھی مقصد کے لیے اندرونے ملک ٹریول کرے یا ایون اپنے تجدید مراسم جو کہ آپ کے عزیز و اقارب جو کہ نراز ہیں ان کو منانے کے لیے آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی صدقات دے کے ہی چیزوں کو کیجے گا ایک اور چیز آپ کو میں یہاں پہ تنبیہ کرتا چلوں کہ آپ لوگوں کو اگر اپنے عزیز و اقارب بہن بھائیوں کی کوئی بیجا فرمائشوں کو بھی پورا کرنا پڑے تو اس کو اپنی طبیعت کے اوپر بلکل بھی گرام مت لیجے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی نرازگی سے بچے رہیں تو آپ ان کی تمام جائز و ناجائز خواہشیات جو ہیں ان کو بخوشی جو ہیں قبول کر لیجے گا یہی ایک سنہرہ اصول ہے آپ کا اس گرہن کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے سیجیٹریس یعنی کے برجے کاؤس کے حامل جو افراد ہیں آپ لوگوں کے لیے گرہن لگنے جو آرہا ہے آپ کے روپے پیسے آمدن اور فیملی میں اضافے کے گھر میں جس کی وجہ سے آپ مالی لیندین میں بہت زیادہ احتیاط بڑھ دیئے گا آپ کوئی بھی انویسمنٹ کرنا چاہیں یہاں الڈی پہلے سے شروع کیے گئے جو کام ہے ان میں مزید انویسمنٹ جو ہے اگر اس کے آپ خواہش مند ہیں تو کوشش کریں کہ 26 دسمبر سے لے کے آپ پانچ جنوری تک کوئی بھی نئی انویسمنٹ کرنے سے اوائٹ کریں کیونکہ گرہن لگ رہا ہے آپ کے پیسے کے گھر میں انویسمنٹ آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو پائیں گی پہلے سے جو شروع کیے گئے کام ہے ان کا چیک انڈ بیلنس ان کا دوبارہ سے اکاؤنٹس کا چیک انڈ بیلنس ضرور کر لیجے گا اور صدقہ آپ کو جو دینا ہے صدقہ ہے کوئی بھی گندم یا باجرے کا چونکہ آپ دے سکتے ہیں ہشرات الڈرز کو یا اپنے گھر کی چت کے اوپر پرندوں کو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دن کے آغاز میں ہی دو رکت نماز ایک قصوف ضرور ادا کر لینی ہے کیپریکانینز کے لیے اگر ہم لوگ یہ ایکلپس دیکھیں یہ جو سولر ایکلپس بننے جو آ رہا ہے چھبیس دسمبر کو تو کیپریکانینز یہ ایکلپس ہوگا آپ کے اپنے ہی ہاؤس میں جو کہ متاثر کرے گا آپ کی سوچ آپ کی پرسنیلٹی اور متاثر کر رہا ہے آپ کی قوت فیصلہ کو آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنی قوت فیصلہ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اس میں گیپ ضرور دی جائے گا اپنے تجربہ گار افراد اور مخلص افراد جو ہیں ان کی مشاورت کو ضرور شامل حال رکھے گا تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے اچھی اور بہتر ہو جائیں گی اس کے علاوہ صدقہ جو آپ نے دینا ہے وہ کوئی بھی بلیک کلر کی چیز جس میں کالے تل کالے ماش چائی کی پتی ایون کافی یا کالے گلاب جامن بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں یہ وہ صدقہ ہے جو آپ کو گرہن کے منفی اثرات سے نہ سب محفوظ رکھے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پڑھنے کے دو رکت نماز کسوف تو آپ کافی حد تک اپنے لیے ریمیڈیز کر لیں گے تاکہ منفیس راج جہاں سے محفوظ رکھیں اور آپ کی سوچ مضبط رہ سکے اس کے علاوہ ہم لوگ جب اگلے زورڈک سائن کو دیکھتے ہیں برج ایکویریس یعنی کے دلو برج ایکویریس کے سپیشلی ٹویلف ہاؤس میں لگنے جو آرہا ہے یہ گرہن باروہ گھر جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ وہ خراب اور نہس گھر ہوتا ہے خفیہ حاسدین کا گھر ہے تو باروہ گھر میں یہ ایکلپس لگنے کی وجہ سے چند ایک خفیہ حاسدین جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آسکیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ناگھانی اخراجات جو ہیں وہ بھی درپیش رہیں گے تو اس حوالے سے آپ کو اپنے معاملات کو شیڈول اپ کر لینا چاہیے اخراجات کو پلان کر لینا چاہیے اور صدقہ جو آپ دیں گے اس دن وہ رہے گا کوئی بھی بلیک کلر کی چیز جس میں کوئی بھی کالے رنگ کی چیز اور اس کے ساتھ ساتھ دو رکت نمازِ کصوف دن کے آغاز میں ضرور ادا کر لی جگہ بڑھتے ہیں ہم لوگ آج کے لاست زوڑک سائنی یعنی کہ پائیسز تو پائیسز کے حوالے سے ہم لوگ یہ گرہن دیکھیں تو یہ ایکلپس لگنے جا رہا ہے آپ کے ذائچے کے گیار میں گھر میں یعنی کہ آپ کی خواہشات آپ کے دو سے باپ آپ کے سوشل لائف اور آپ کی عزت و بقار کے ہاؤس میں جس کی وجہ سے آپ کی ایسی خواہشات جو کافی عرصے سے پورے ہونے جا رہی تھی وہ بلا وجہ تخیر کا شکار ہو سکتی ہیں یہاں آپ کے کچھ قریبی دوست جن سے آپ کی توقعات وبستہ ہے توقعات پوری نہ ہونے کی وجہ سے میوسی کا شکار ہو سکتے ہیں اب آپ اس سے محفوظ کیسے رہیں گے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو نمازِ فجر کے ساتھ ہی پڑھ لینا چاہیے دو رکت نمازِ کصوف جس کی وجہ سے آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں گرہن کے منفی اثرات سے اور اس نماز کا طریقہ آپ کو زنجانی جنتری دوہزار بیس میں بہ آسانی مل جائے گا اور اگر آپ کو وہ مارکٹ سے نہیں بھی ملے تو آپ میرا موبائل نمبر جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آرہا ہے اس کے اوپر آپ مجھے سمپلی ویڈس اپ پہ ایک میسج کیجے گا نمازِ آیات کا تو میں انشاءاللہ آپ کے موبائلز کے اوپر اس کا طریقہ بھیجوا دوں گا اس کے ساتھ ساتھ جو صدقہ آپ نے دینا ہے وہ صدقہ ہوگا دو مٹیاں گندوں میاں باجرا اپنے گھر کی چھت پہ کسی مٹی کے برطن میں رکھ دے یا کسی قریب پارک وغیرہ میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ وہ تمام زارک سائنس کے حوالے سے ریمیڈیز احتیاطی تدابیر اور وہ چیزیں تھیں جو کہ آپ اس گرہن کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 26 دسمبر کو جو گرینڈ آلائنس بننے جارہا ہے پلانٹس کا اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کے پروگرامز آپ پہلے سے ہی ہمارے چینلز کے اوپر دیکھ چکے ہیں کہ ملک پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہونے جارہے ہیں اور دنیا میں اس کے اثرات کیا ہونے جارہے ہیں تو اس حوالے سے مزید اور پروگرامز بھی انشاءاللہ آپ کو ایکیو ٹی وی کے اوپر دیکھنے کو ملیں گے تو دیکھتے رہے گیا اور ہمیں اپنی تجاویز جو ہیں وہ ضرور بھیجوائیے گا تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی کاوش کر کے نئے سے نئی چیزیں لاکے آپ لوگوں کی زندگی کو روحانی طور کے اوپر بہتر بنا سکیں اجازت دیجئے آج کے پروگرامز انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی